موسیقی یہ نہ صرف جسمانی علاج ہے بلکہ روحانی طور پر بھی اس کا علاج ہوتا ہے جسمانی علاج تو آپ کی ظاہری جسم کی جتنے بھی امراض ہیں آپ کو بخار ہوتا ہے آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے آپ کے میدے کا پرابلم ہوتا ہے آپ کے پٹھوں کے کھچاؤ کے پرابلم دیں یا پھر آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی کسی بھی جوڑ میں درد ہو سکتا ہے تو وہ سب چیزیں آپ کے جسمانی علاج میں آ جاتی ہیں روحانی اس لحاظ سے ہے کہ یہ جو جادو ٹونہ اور یہ جو تمام تر چیزیں ہیں اس کا توڑ بھی حجامہ ہے یعنی بہت سر ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے پاس جن کے اوپر جادو ہوتا ہے سہر ہوتا ہے اور جادو کی ذریعے بندش کر دی جاتی ہے جادو کی ذریعے ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں تو جب ہم انہیں حجامہ کرتے ہیں سنت علاج ہیں اس سے آپ کی جسمانی بیماریاں اور یہ جادو ٹونہ اور اس طرح کے تمام تر امراض بھی دور ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک شفاہ دیتا ہے آجیں چلیں آپ یہ جو پوائنٹ آپ کو لگا رہا ہوں یہ سنت پوائنٹ ہے باقی جو آپ کے امراض ہیں پٹھوں کے مسائل ہیں یا دیگر مہدے کا پرابلم ہے کوئی بھی ایشو ہے اس کے لیے الگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو لگیں گے انشاءاللہ باقی آپ کی شفاہد سر ایک فوائل کرنا تھا میں نے آپ سے بیٹھیں آپ تشریف رکھیں یہ اچھی صحت کا راز کیا ہے اچھی صحت کا راز میں تمہیں بتا تو دھوں لیکن کیا آپ عمل بھی کرو گا انشاءاللہ سر کیوں نہیں ضرور ضرور کرو گا اچھی صحت کا راز یہ ہے کہ جب آپ کچھ پیئیں یا کچھ کھائیں ہر کھانے اور پینے کی شہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا سبحان اللہ کیسے سر؟ اب یہ جو اہم چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ان میں مختلف جراسیم ہوتے ہیں ایک وہ جراسیم ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو نقصان دیتے ہیں اور ایک وہ جراسیم ہے جو آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچاتے ہیں اب جو آپ کو نقصان پہنچانے والے جراسیم ہوتے ہیں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں کھانے کی چیز کو یا پینے کی چیز کو بسم اللہ کی برکت سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ضرر پہنچانے والے تکلیف پہنچانے والے یا آپ کی باڈی کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے والے جراسی میں وہ آپ کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے بسم اللہ کی اتنی بڑی برکتیں جی اللہ پاک نے پورے قرآن کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دی ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے اس کی جتنی بھی برکتیں ہیں اللہ نے بسم اللہ کے اندر رکھ دی ہیں اور بسم اللہ کی جتنی برکتیں ہیں بسم اللہ کے بے کے اندر رکھ دی ہیں اور جو بسم اللہ کی بے کی جتنی برکتیں ہیں اللہ نے بسم اللہ کے بے کے نکتے میں رکھی تو یہ جو بسم اللہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے جب آپ کھانا کھائیں پانی پیئیں کچھ بھی ایسا عمل کریں تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں تو اللہ پاک آپ کو ضرر سے اور نقصان سے محفوظ فرمائے گا ٹھیک ہے سلام ہر حال میں سنت محمدی کو اپنانا چاہیے اگر آپ بھی اچھی صحت چاہتے ہیں تو سنت محمدی کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ اللہ پاک سب کی صحت میں برکت فرمائے جی تو نظرین اکرام آج کی ہماری سٹوری کے اندر جو ہمارے پارٹنر تھے عبدالرعوف قریشی عبدالرعوف قریشی آج اس ویڈیو کا اور اس پیغام کا مقصد جو آپ کے سامنے رکھا کہ آپ جو بھی چیز کھانا چاہیں یا پینا چاہیں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے گا وہ آپ کی بہترین صحت کی وجہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر اس کے لئے علاج کیوں سے ہونا چاہیے ہجامہ اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہجامے کے ذریعے علاج کروائیں ہجامہ علاج بھی سنت بھی اور شفاہ بھی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہجامہ ناظرین آج کی یہ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لازمی طور پر لائک کریں اور اپنی فیڈ بیک لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں دیں اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ